اور سب سے پہلے بات کریں گے قاتل وائرس کی تو آج پھر کورونا وائرس کی وجہ سے گیارہ کی متیج جانے جا چکی ہیں شہر میں دو سو ستائیس نئے بیمار ہیں اور پی ٹی آئی کے شیب خان نیازی بھی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں نواسی بیمارز وینٹی لیٹر پر ہیں سپیشل وارڈ میں علاج کے لیے وزید اکتالیس داخل ہو چکے ہیں وزیراعلہ پنجاب کی صحت میں بہتری آنے لگی ہے کورونا کے وار تھم نہ سکے چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں مزید دو ستائیس افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی جبکہ مرز کی شدت کے باعث گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے نواسی افراد کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث انہیں ویٹی لیٹر پر تبیہ امداد دی جا رہی ہے کورونا میں مبتلاہ وزیراعلہ پنجاب کی طبیعت میں بہتری آنے لگی ہے وزیراعلہ نے گورنر ہاؤس میں ایک گھنٹہ واغ کی جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنوما شویب خان کا کورونا ٹیسٹ مسپت آیا ہے ادھر حکومتی احکامات کے باوجود آئی جی آفس میں پچاس فیصد ستاف کی منظوری پچاس فیصد ستاف کی حاضری پر عمل درامت نہ ہو سکا اے آئی جی ایڈمن نے ستاف میں کمی کا مراستہ دوبارہ بھیچوا دیا اور اب بات کریں گے دھن صورتحال کے حوالے سے دھن آ چکی ہے شام ڈھلتے ہی میدانی علاقوں میں بسیڑے لاہور سے کورٹ مومنٹ تک شدید دھن ہے موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے لاہور سیال کورٹ موٹر وے دھن کے باعث بند کر دی گئی ہے اسٹار خان اس وقت مارے ساتھ موجود ہے اسٹار بتائی گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دھن کی آپ جی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھن کا راج برقرار ہے آج شام ڈھلتے ہی لاہور کے مختلف علاقوں میں دھن چھانا شروع ہوگی جس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا موٹر وے پولیس حکام کے مطابق موٹر وے پر بعض مقامات پر حد نگاہ صفر ہونے کی وجہ سے موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے آرزی طور پر بند کیا گیا ہے جو حصے موٹر وے کے بند کیے گئے ہیں وہ لاہور سے کورٹ مومنٹ تک یعنی ایم ٹو اور پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ایم فور اور لاہور سیال کورٹ موٹر وے کو بند کیا گیا ہے اسی طرح ملتان روڈ پر چونگ مراکہ اور مانگا منڈی کے علاقوں میں شدید دھونت پائی جا رہی ہے وہاں پر حد نگاہ صرف ستر میٹر رہ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ موٹر وے پولیس حکام اور سیٹری ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیور حضرات کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ محتاط انداز میں ڈرائیونگ کریں گاڑیوں کی رفتار کم رکھیں فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائنگ ون تھری زیرو پر رابطہ کریں دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دھونت کا شروع ہونے والا یہ سلسلہ بہت شکریہ اسٹار خان ہمارے ساتھ موضوع تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور کڑاکے کی سردی میں گیس کو بھی ٹھنڈ لگتے گیس کپت بڑھنے سے لہوریوں کو چالیس ملین شارٹ فال کا سامنا ہے لہوریوں نے گیس شور کمپریسر آن کر لیے ہیں اور اب کچھ بات مہنگائے کی مہنگائے کے ماروں پر ایک اور وار درجہ اول خودنی آئل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے فی لیٹر آئل پی کی قیمت بارہ روپے بڑھ کر دو سو سرسٹھ روپے کو پہنچ گئی ہے سردی کے ساتھ انڈوں کے دام بھی تیزی سے بڑھنے لگے ہیں انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو دو روپے ہو چکی ہے گلی محلوں میں دو سو چالیس روپے درجن تک فروخت ہو رہے ہیں اوپر مارکٹ میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے مختلف کمپنیوں نے درجہ اول کے آئل کی قیمتوں میں بارہ روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا جبکہ فارمی انڈوں کی قیمتیں دو سو دس سے دو سو بیس روپے فی درجن تک پہنچ گئی ہیں مہنگائی کے ستائے عوام کو آئل کمپنیوں نے دیا ایک اور بڑا جٹکہ اور اس بڑے جٹکے میں درجہ اول کا پانچ لیٹر خودنی آئل کا پیک چالیس سے پچپن روپے مہنگا کر دیا پانچ لیٹر آئل پیک اب ایک ہزار تین سو پینتیس روپے کا ہو گیا جبکہ فی لیٹر آئل پیک کی قیمت بارہ روپے بڑھ کر دو سو سٹسل روپے تک پہنچ گئی شہری خودنی آئل کی قیمتوں میں اضافہ پر تل ملا اٹھے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو روکنے اور منافع کھوروں کو لغام ڈالنے میں ناکام ہو چکی ہے سارے چیزوں جو اشیاء جو ضروری استعمال کا ہے وہ اگر مہنگا ہو جائے تو غریب بندہ کیا کرے گا ہم تو ایسے کام فولڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم ریڈی لگاتے ہیں ریڈی لگا کے ہمارے سے آٹا خریدہ نہیں جاتا اسی طرح دیسی انڈے تو ایک طرف فارمی انڈوں کی قیمتیں بھی سارفین کی پہنچ سے باہر ہو گئی سرکاری ریڈی لس کے مطابق فارمی انڈوں کی قیمت دور پہ اضافہ کے ساتھ دو سو دور پہ فی درجن ہو گئی ہے اوپر مارکن میں فارمی انڈے دو سو دس سے دو سو بیس روپے فی درجن تک فروخت ہو رہے ہیں شہری کہتے ہیں اب تو بنیادی اشیاء ضروریہ بھی ان کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں شہریوں نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تو کم از کم کنٹرول کی جائیں تاکہ عام آدمی کا گزر بسر بہ آسانی ہو سکے کیمرمن محمد جنید کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو جبکہ نئے گھر کے خواب بھی بکھرنے لگے ہیں لوہا مارکن میں سریعہ مزید بہنگا ہو چکا ہے قیمت میں دس زار روپے ٹن اضافہ ہوا ہے کمرشل سریعہ ایک لاکھ پندرہ ہزار برینڈڈ سوہ لاکھ کا ٹن ہو گیا ہے اور اب بات کریں گے قائد آزم کے جوہ میں ولادت کی الڈی اے کے زیر احتمام قائد آزم کے جوہ میں ولادت کے موقع پر پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں کیک کٹا گیا جبکہ پولیس بین نے خوبصورت دونے بخیری الڈی اے کے زیر احتمام قائد آزم کی ولادت پر کیک کٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں وائس چیرمن الڈی اے ایس ایم عمران ایم پی اے سادیا سوہیل رانا میمبر گورننگ بارڈی آمی ریاض قریشی سمیت دیگر نے شرکت کی مہمان خصوصی وائس چیرمن الڈی اے ایس ایم عمران نے پرچم کشائی کی جبکہ پنجاب پولیس بینڈ نے میری نغموں کی دھونے بجا کر پرفارمز پیش کی وائس چیرمن الڈی اے ایس ایم عمران نے کہا کہ محسن پاکستان قائد آزم کی یوم ولادت پر ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم متحد رہیں گے مہمانوں کی جانب سے قائد آزم کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا جبکہ فضاء میں غبارے بھی چھوڑے گئے قائد آزم کا یوم ولادت پر الڈی کی جانس پر پروکار تقریب کا احتبام کر کے اس بات کا پیغام دیا گیا کہ ملک و قوم کی وقار کی خاطر ہر ادارہ اور ہر شہری ہمہ وقت تیار ہے کیمرمنٹ ٹیپو کے ساتھ درین آیا سٹیٹی فارٹی ٹو مسلم لیگ نون نے بانی پاکستان اور پارٹی قائد نواز شریف کی سالگیرہ بنائی کرسمس کا کیک بھی گاتا پارٹی رہماوں نے کہا کہ قائد آزم نے پاکستان بنایا اور نواز شریف نے ملک کی دفعہ ناقابل تسخیر کیا لاہور میں آج کوڑے کے ڈھیر حکمرانوں کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہیں مسلم لیگ نون لاہور کے تحت نصیر آباد پارٹی آفس میں قائد آزم اور نواز شریف کی سالگیرہ اور کرسمس کی مناسبت سے تقریب سجائے گئے پارٹی رہماوں نے کہا کہ کارکردگی نظر آتی ہے بتانی نہیں پڑتی آج جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر میں حکومتی کارکردگی کا عکس نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون لاہور کے سیکرٹری جنرل خواجہ عمران نظیر و شہستہ پرویز ملک نے کہا کہ ملک بنانے اور ملک سوارنے والے دونوں قائدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں نواز شریف کو قصہ پارینہ سمجھنے والے نا سمجھ ہیں ان کو بڑی خوش فہمی ہے کہ نون سے شین نکلے گی یا شین سے میم نکلے گی یہ انشاءاللہ نون ہو شین ہو میم ہو میاں محمد نواز شریف کا لفظ جو ہے اس میں سب آتے ہیں اس میں نون بھی آتی ہے اس میں شین بھی آتا ہے اس میں میم بھی آتی ہے اور لفظ صرف ایک یہ ہے جس کا نام ہے محمد نواز شریف تقریب میں میاں مشتویہ شجاور رحمان نے دعا کرائی بانی پاکستان اور نواز شریف کی سال گراہ کرسمس کے کیگ بھی کٹے گئے اس موقع پر علی پرویز ملک ملک ندیم کامران مہر اشتیاق سمیلہ خان خواجہ سلمان رفیق کمل لیا قد رانہ مشود بلک وعید رانہ عرشد مرزا جاوید چودی شہباز کرنر اٹائر مبشر جاوید توصیف شاہ اور لیگی کارکن کسیر تعداد میں موجود تھے کیمرامین محمد جمیل کے حمرہ عمران یونس سیڈی فاری ٹو شہر میں کرسمس ٹی کو نہائے تقیدت اور احترام سے منایا چاہ رہا ہے کرسمس کے موقع پر کیتھیڈرل چرچ میں خصوصی عبادات کا احتمام کیا گیا تقریب میں مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا گرجہ گھروں میں عبادات کی گئیں جس میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کروائی گئیں کرسمس کے کیک بھی کٹے گئے جبکہ کرسمس ٹری کو خوبصورتی سے سجایا گیا اور توفت ہائیب کا سلسلہ بھی جاری رہا اردن فیملی میں جائیں گے فیملی ہمارے گھر آئے گی ان کی دعوت ہوگیرہ کریں گے کیک ہوگیرہ کٹیں گے آج کی دن کے حوالے سے آپ کوئی مسیحی دینا چاہتی ہیں آج کا دن دس اس دی ڈور آف انٹرفیت ہارمونی آج کا دن تمام دنیا کے مذہب کے لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے یہ کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور جو بلیسنگز ہمیں خدا نے دی ہیں یہ صرف ہمارے پاس امانت ہے تو امانت ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں خوشی باتتے ہیں لہور سبیت ملک بھر میں کرسمس کے موقع پر سخت انظامات کیے گئے کیتیڈل چرچ میں کرسمس کی مناسبے سے بیشپ شاہد مراج نے دعا کروائی ہماری مدد کر کہ ہم اس محبت کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ظاہر کر سکے جتنے خاندان موجود ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ خاندانی محبت آگے بڑھے تیرے ساتھ محبت بڑھے کلام پڑھنے اور دعا کرنے کے بچھلے سے گرجہ گھروں میں کرونا وبا کے پیشے نظر ایسو پیس کا خاص خیال رکھا گیا شرکانے ماس پہنے اور سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا کرسمس کا تہوار امن و بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے مسیحی برادری کی جانب سے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کروائے گئیں کیامرامن اتخار احمد اور عمران صدیقی کے ساتھ سادیہ خان لہور کیتھلک سیکرڈ ہارٹ کیتھریڈرل چرچ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا وفاقی بزارت اطلاعات نیکٹا کے نمائے دور کلمسالی کلمہ بورڈ کے راہنماؤں نے شرکت کی ریگل چوک پر واقعہ کیتھریڈرل چرچ میں کرسمس کے حوالے سے دعائی تقریبات کے مجموعی طور پر چھ سیشنز کا انعقاد کیا گیا تقریب میں آئی مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ کرسمس کا دن عمر اور رواداری کا پیغام دیتا ہے چرچ میں موجود مسلم خواتین نے کہا کہ چرچ آنے کا مقصد مسیحی برادری کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے میں نے اپنی فرنس کے ساتھ پلان بنایا کہ کرسمس میں نے بھی ایکسپیرینس کرنا کہ کیا ہوتا ہے ان کی ہر چیز ان کی پریئر اور ہر چیز تو ایکچلی ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے وفاقی وزارت اطلاعات نیکٹا کے نمائندوں اور کل مسالک علماء بورٹ کے رہنماؤں نے چرچ کے آہاتے میں کرسمس کے کٹا اس موقع پر آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شوہ کا کہنا تھا کہ کرسمس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جنہ کی سالگیرہ بھی پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں کرونا کی وجہ سے اس طرح کی عبادت نہیں ہو سکی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے پہلی ویو میں بھی سب نے مل کر کرونا کا مقابلہ کیا آج بھی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہی آج ہم سارے مل کر کرسمس بھی منا رہے ہیں تقریب میں مولانا آسم مخدوم ڈاکٹر بدر منیر اس پی رضا صفدر کاسمی خورم شہزاد اور عائشہ سید نے شرکت کی کرسمس کے تیوار میں مسلم رنماؤں کی شرکت اس بات کی اکاسی ہے کہ رنگ نسل مذہب یا کوئی بھی دن ہو اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کیامرامین ابو بکر شان کے ہمراہ ساؤت بڑڈ سٹی ٹو ٹو لاہور محکمہ سیاحت کی جانب سے کرسمس اور قائد آزم کی یوم ابلادت پر تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر یوم قائد کا کیک کٹا گیا جبکہ مسیحی برادری کو مفت ڈبل ڈیکر بس پر لاہور کی سیر کروائے گئی کرسمس کے موقع پر محکمہ سیاحت کا اہم اقدام مسیحی برادری کو مفت لاہور کی سیر کروائے گئی بہت مختلف تاریخی مقامات پر بینا ٹکٹ تفریح حصولیت فراہم کی گئی کرسمس پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے جو ہمارے برادری میں ان کو ہم نے یہ فری رائٹ دینی ہے تو اس حوالے سے ایک اور بھی ہے کہ سیکٹری صاحب نے جو ہمارے مانومنٹس ہیں وہاں پہ بھی آج ان کا جو ٹکٹ ہے وہ فری کیا ہوا ہے خوبصورت سرد موسم اور چھٹی کا مزہ دبالا کرنے آئے لاہور یہ تاریخی مقامات مطالق جان کر خوب محضوظ ہوئے ابھی بہت مزہ لگا ہے بس کا سفر انجوائے کیا چھٹی بھی تھی تو بس بہت بہت بھی مزہ ہے تو بھی ماہ انکرزنز بھی آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کھیلہ بھی ہوتا بس پر سیر کرنے والے افراد کو محمد صحت کی جانب سے لاہور کی تاریخ بارے بھی اگاہ کیا گیا شہر میں سفائی کے دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں مارل ٹاؤن لنک روڈ سے کچھرے کے دھیر نہیں اٹھائے جا سکے ہیں یوسی بتیس عثمان آباد نے کورے کے ڈھیر لگ گئے مدینہ روڈ ٹاؤنشپ کے وقیم سفائی کے ناکس انتظامات پر پھٹ پڑے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سرویسز ہسپتال انتظامی غفلت کے باعث علاج گاہ کی بجائے بیماریا پھیلانے کی عماج گاہ بن چکا ہے سرویسز ہسپتال نرسنگ اور لیڈی ڈاکٹر ہوسٹل کے گردو نواہ میں کچھرے کے ڈھیر نہ صرف ڈاکٹرز اور نرسز بلکہ مریضوں میں بھی بیماریوں کا سبب بنے لگے ہیں جہاں پہ ہمارے ہوسٹل میں جو فیمیل نرسز کے ہوسٹل ہیں جو فیمیل ڈاکٹرز کے ہوسٹل ہیں وہاں پہ اور جو ہمارے بوائس کے ہوسٹل ڈاکٹرز کے ہیں وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں نہ تو حکومت اس کی طرف کوئی توجہ دینے کی لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی ہوسپتال انتظامیاں اس کی طرف کوئی توجہ دیتی ہے یہاں پر جو گندگی کے حسار ہیں یہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو تافن کی بیمارییں پھیل سکتی ہیں اسکیبیز ہو سکتی ہیں اتنی بیماری ہیں ایک روم میں جس میں دو ڈاکٹرز یا نرسز ہونا چاہیے اس میں چھے سے بارہ بارہ لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ کہاں کا قانون ہے کوویڈ جو آج کل اتنا زیادہ عام ہوئے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے آپس میں بہت ہو رہے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ صفائی بلکل نہیں الوی ایم سی کا شہر میں زیرو ویسٹ آپریشن جاری ہے شہر کے بیشتر لاکھوں کو کلیر کرنے کا دعویٰ کر دیا کیا ہے ترجمان الوی ایم سی کے مطابق نسبت رو شاہ جماعت گلبرگ شاہ آلم مارکٹ سرکولر روڈ ایبٹ روڈ ڈیویس روڈ جیل روڈ اچھرا سمیت دیگر علاقوں کو زیرو ویسٹ کیا گیا ہے این اے ایک سو تیس کی قسمت جاگ گئی ہے چار جونین کاؤنسلز میں ترقیاتی کاموں کے لیے دس کروڈ روپے کی خصوصی گرانٹ منظور کرنی گئی ہے یو سی دو سو گیارہ اور دو سو بارہ میں ترقیاتی کاموں کے یو سی دو سو چودہ اور سولہ میں بھی کارپٹنگ اور سیبریز کی تعمیر ہوگی آگے بڑھتے ہیں پنجاب پھر کے ہزاروں کانٹریکٹ اساتزہ کے لیے خوشکبری ہے ڈی پی آئی سیکنڈری نے صبح بھر کی ایتھارٹیز سے کانٹریکٹ اساتزہ کی مستقلی کے لیے تفصیلات مانگ لی ہیں ایتھارٹیز کو مسکورہ تفصیلات تین روز میں سکول ایڈوکیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے حکومت پنجاب کے ادارے بھی نون فائلر نکلے ایف بی آر نے گوشوارے جمع نہ کرانے پر چیف آفیسر میٹرپولیٹن کارپوریشن لہور اور پنجاب اگریکلچر ریسرچ بورڈ کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ایف بی آر نے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران ایک بھی انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرانے پر چیف آفیسر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور پنجاب اگریکلچر ریسرچ بورڈ کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ایف بی آر زرائے کے مطابق چیف آفیسر ایم سی ایل اور پنجاب ایگری کلچر ریشرچ بورڈ نے سال 2015 سے 2019 تاک انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے ہیں ایف بی آر نے بینکوں سے بھی دونوں اداروں کو انٹرس انکم کی تفصیلات مام لی ہیں ہائی ویس پروپٹی ٹیکس نئے سال میں نیا محصول اہم شہرہوں پر مہنگی عمارتوں کے مالکان لاہور یہ ہوشیار ہو چائیں نئے ٹیکس کے لیے پہلے سروے یکم جلائی 2021 سے نفاظ ہوگا کلیکشن کا حدف دو عرب مقرر کیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ ہائی ویس پروپٹی ٹیکس نئے سال میں نیا محصول اہم شہرہوں پر مہنگی عمارتوں کے مالکان لاہور یہ ہوشیار ہو جائیں نئے ٹیکس کے لیے پہلے سروے یکم جلائی 2021 سے اس کا نفاظ ہوگا رکھ کریں گے گرین ٹاؤن کا جہاں پر کریانہ سٹور چلانے والی بیوہ خاتون کو نو سربازوں نے لوٹ لیا نو سربازوں کو باتوں میں لگا کر سمان اٹھا کے فرار ہو گیا نو سربازوں نے بیوہ خاتون کو بھی نہیں بخشا گرین ٹاؤن میں کریانہ سٹور چلانے والی خاتون کو لوٹ لیا واقعی کی سی سی ٹی وی بھی منظر عام پر آ گئی ایک نوجوان دکان میں داخل ہو کے خاتون کو باتوں میں لگاتا ہے اور اس طوران سامان اٹھا کر بھاگ جاتا ہے کریانہ سٹور سے کچھ فاستے پر ملزم کا دوسرا ساتھی موٹر سائیکل پر انتظار کرتا ہے اور لوٹ مار کرنے والا نو سرباز اس کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے پچاس سالہ بیوہ خاتون تروین دس سال سے کریانہ سٹور چلا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خاطر دونوں ملزمان کو ماف کرتی ہے بیماری کے حال سے میں نے یہ کاروبار سپریم کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کے صاحب زادے سید اسردک مصرفہ نکوی ایڈوکیٹ کی دعوت ولی مکاہ نکاد ہوا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس لہارائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان سمیت دیگر جسٹس وکلاہ اور اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی سید تصدق مصرفہ نکوی ایڈوکیٹ کی شادی سیدہ خنشاہ بطول سے سر انجام پائی دعوت ولیمہ کا احتمام جیف جسٹس گیسٹ آف جیو آر وان چپی اکمن روڈ پر کیا گیا تقریب میں سپریم کورٹ کے جسٹس عمردہ بندیال جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس امین الدین خان جسٹس محمد امیر بٹی جسٹس ملک شہزاد عمرد خان جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باکر نیجفی نے شرکت کی دعوت علیمہ میں شرکت کرنے والوں میں جسٹس آتر محمود جسٹس مسعالیہ نیلم جسٹس صداقت علی خان جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس شاہ جمیل خان جسٹس عبازی شیخ جسٹس جواد حسن جسٹس مزمل اختشبیر جسٹس مسعود عبد نقوی جسٹس شمس محمود مرزا جسٹس ساجل محمود سیٹی جسٹس سردار احمد نائم جسٹس شہرام سرور چودری جسٹس محمد اقبال جسٹس طارق سلیم شیخ جسٹس شاہد عباسی جسٹس چودری عبدالعزیز جسٹس خرم صادق جسٹس وقاس روف مرزا جسٹس آسم حفیز سیکٹری قانون بہادر علی خان اور سیشن جائد لاہور سجادس اور سندر شامل تھے اپٹیمنٹ کے رہنماں گوھر اجاز معروف تاجر خالد انساری ڈی جی نیپ شہزاد سلیم اڈیشنل چیسی ہون مومن علی آگا فاقی وزیر فواد جودری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ فیصل نقوی جج ہیٹی سی لاہور اجاز بٹر لیگی رہنما شیخ شاہد سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ مامون رشی شیخ پنجاب محمد شان گل ویہ چیرمن پاکستان بار کونسل آب ساکی معروف قانوندان سابق گورنر پنجاب سردار محمد عطیب خوصہ ایڈوکر جنر پنجاب احمد عویس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جواد یکوب بریسٹر سید علی زفر ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی رائے تاہر امجد جویز سلیمی پرسیکوٹر جنرل پنجاب رانہ عرف کمال نون کمیشنر لہوڈ ویزن سنفکارلی گومن سابق چیف جسٹس وفاقی شریعہ دالت نجمال حسن شیخ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ملک عویس خالد بریسٹر احمد پرویز بی ای جی ریلوے تارک آباسی چینمن ایڈیکٹر کمیٹی پاکستان بار کونسل آزم نظیر دارد میمبر پاکستان بار سید کلب حسن سابق ایڈوکیٹ جنرل خاجہ حارس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ملک عبدالعزیز آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شادی اکرام صدیقی شہزاد شوکت سیشن جیجرٹ ایڈ اشتر عباس افتخار بینیاں ایڈوکیٹ سرفراز آمد چیما ایڈوکیٹ ڈی ای جی جل خانہ جات ملک مبشر آمد خان سینئر صافی و تجزیہ کار سہیل وڑے چودری گلام حسین آگا شاہ حسین قزلباش معروف قانون دان ڈاکٹر خالد رانجہ پولیس افیسر عمر ورک سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی دعوت ابلیمہ میں شرکت کی شرکہ نے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کو بیٹے سید صدق مصفیٰ نکوی ایڈوکیٹ کی شادی پر مبارک بات دیتے ہوئے نو بیہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا شرکہ نے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کو بیٹے سید صدق مصفیٰ نکوی ایڈوکیٹ کی شادی پر مبارک بات دیتے ہوئے نو بیہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی